ویہاڑی میں بااثر ملزم کی دیرندگی کا نشانہ بننے والی گنگی بحری لڑکی کو تاحال انصاف نہ مل سکا متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ بچوں سمیت کئی روز سے بھو کرتال کرنے پر مجبور ہیں ویہاڑی سے آصف آوان کی ریپورٹ ویہاڑی کے نواحی علاقہ تھانا لڈن کی حضور میں بااثر ملزمان نے گنگی بحری لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا کئی روز گزرنے کے باوجود بھی ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے اس پر متاثرہ لڑکی کے رشتے دار خواتین نے گھر کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کر بھو کرتال کر رکھی ہے خواتین کا کہنا ہے کہ باثر ملزمان مبینہ طور پر پولیس کی ملی بغر سے سنگین اتیج کی دمکیاں دے رہے ہیں پولیس والے ملزمان کے ساتھ مل گئے ہیں ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے ہم بھو کرتال کر کے ادھر بیٹھے ہیں ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اگر کسی بچے کو کچھ ہو گیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ذمہ دار ہوں گے ہماری بچے کے ساتھ بھی پہلے زیادے وہ چوریں ڈیکیٹی بھی کرتا ہے اور ان لوگوں کے بچے کے ساتھ بھی زیادے وہ گنگی بہری ہے لہذا ہم لوگوں کو انصاف چاہیے جبکہ افسوسنا خبر افسوسنا خبر یہ ہے کہ کئی روز گزرنے کے باوجود اعلیٰ افسران کا کوئی بھی افسر یہاں پر تشریف نہیں لے کے آ سکا اور نہ ہی متاثرہ کے گھر جانے کی کسی نظامت کی ہے متاثرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سرتی کی وجہ سے ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ذمہ دار انتظامیاں ہوگی متاثر رڑکی کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی آصف اوان سٹی نیوز ویہاڑی